بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل اے ایس فوڈ ڈائریز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ہیڈیا سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں چکن وائٹ بلاو کی ریسیپی بہت ہی یونیک سی ریسیپی ہے اور یقین مانے یہ اتنی ٹیسٹی بند کی تیار ہوتی ہے کہ جب آپ اس کو ایک دفعہ بنائیں گے تو آپ کے گھر والے آپ سے بار بار اس کی فرمائش کریں گے تو یہ کیسے بنے گی اس کے لاسٹ میں ہم نے ایک سپیشل چیز ایڈ کرنی ہے وہ چیز آپ نے میس نہیں کرنی ہے اس لئے آپ کو ویڈیو کو فل واج کرنا پڑے گا کوئی پارٹ آپ نے اس میں سے سکپ نہیں کرنا ہے کوئی بھی پارٹ اگر آپ نے اس میں سکپ کیا تو وہ جو سی ہم نے چیز اس میں ایڈ کی ہے وہ آپ سے سکپ ہو جائے گی تو آپ نے اس لئے ریسیپی کو فل واج کرنا ہے ویڈیو کا ساتھ بنے رہیے گا اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو آئیے پھر اپنی اس لذیذ چکن وائٹ پلاو کی ریسپی کو ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو بس میں نہ کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے چکن لیا ہے آپ اپنے حضب زورہ چکن لے لیجئے گا میں نے یہاں پر ایک پاو کا قریب چکن لیا ہے اس کو اب میں نیٹ کریں گے اس کے لئے میں نے اس میں ڈالا ہے لسن ادھرک کا پیسٹ تقریباً 1.5 ٹی سپون نمک ایٹ کریں گے 1.5 ٹی سپون کے قریب ہی یہاں اپنے ٹیسٹ کے ایک آڈنگ کالی مرچوں کا پاورڈر ایٹ کیا ہے میں نے 2 ٹیبل سپون کے قریب ساتھ ہی دھنیا پاورڈر ایٹ کیا ہے پیسہ ہوا 1 ٹیبل سپون کے قریب زیرا پاورڈر اس میں ایٹ کریں گے وہ بھی 1 ٹیبل سپون کے قریب ہی یہاں پر میں پاس ہری مرچوں کا پیسٹ ہے یہاں پر میں نے 5-6 عدد ہری مرچے لینی تھی ان کا میں نے پیسٹ بنا لیا وہ میں نے اس میں ڈال دیا اور ایک کب بھڑ کے میں نے اس میں دہی کا ایٹ کر دیا ہے یہ پھینٹا ہوا دہی ہے یہ سب چیزیں ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اس کو مرینٹ کر کے رکھ دیں گے اس کو ہم چھوڑ دیں گے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے دوسرے سائٹ پر میں نے ایک کراہی لے لی ہے اس کے اندر ایک کب کے قریب میں نے کوکنگ گوئل ایٹ کر دیا ہے ساتھی میں پاس یہاں پر بڑی لائچی کے دو پھول ہیں وہ میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں آٹھ سے دس دانے میں پاس کالی مرچوں کے ہیں وہ میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں دو عدد سبز لائچیوں کے پیس ایٹ کر دیئے ہیں ساتھی میں نے اس کے اندر تین سے چار عدد میں نے اس کے اندر دالچینی کے ٹکرے ایٹ کیے ہیں دو پتے میں نے کری پتے کی اس میں ایٹ کیے ہیں اور اس کو ڈال کر ہم نے اس کو تھوڑا سا بھوننا ہے اس کو تھوڑا سا مسالوں کو ہم کر کر آسا کریں گے اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر ایک میڈیوم سائز کا پیاس تھا اس کو میں نے اس سے لمبائی میں کٹ کے وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو ہم زیادہ براؤن نہیں کریں گے بس اسے طرح سے لائٹ گولڈن کر دیں گے جب اس طرح سے ہو جائے گا تو یہ سارا مسالہ ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے کیونکہ ہم نے اس کے اندر سب چیزیں پہلے سے ہی ڈالی ہیں تو ابھی ہم نے اس کے اندر اور کوئی مسالہ ایٹ نہیں کرنا ہے اس کو ہم دھوڑا سا مکس کریں گے اور اس کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے جب تک ہمارا جو چکن ہے وہ اچھی طرح سے گل نہیں جاتا ہم نے اس کے اندر پانی بلکل لائٹ نہیں کرنا ہے بلکل دم پلی آنچ پر میں نے اس کو رکھ دیا تھا تقریباً آدھے گھنٹے کے لئے اور آدھے گھنٹے میں یہ دیکھئے ہمارا جو چکن تھا بہت اچھی طرح سے گل چکا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس دہی کا ہی پانی ہے میں نے اس کے اندر پانی مزید آئٹ نہیں کیا دہی نے ہی اپنا پانی چھوڑا ہے اور اسی میں ہی ہمارا جو چکن ہے وہ گل کے تیار ہو گیا ہے یہ آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا ہم اس کا پانی اور ڈرائے کریں گے ڈرائے کرنے کے بعد اس کے اندر اب ہم پانی آئٹ کریں گے پانی میں یہاں پر لے رہی ہوں تقریباً تین سے چار گلاس کے قریب پانی میں ہم بوائل آنے دیں گے جیسے یہ اس میں ایک بوائل آئے گا ہم نے اس کے اندر دھنیا اور پودینہ آئٹ کر دینا ہے اس سے اس کا فلیور بہت اچھا ہو جاتا ہے اس کو ہم تھوڑا سا مکس کریں گے اگر آپ کے پاس دھنیا ہے تو ہالی وہ ڈال دیں اگر آپ کے پاس پودینہ ہے تو آپ ہالی وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کو اب اوپر سے کور کر دیں گے اور دو منٹ کے لیے اس کو ہم بوائل آنے دیں گے اور اب اس کے اندر جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا سپیشل چیز ایڈ کریں گے تو وہ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں یہ جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں یہ مل پیک کی کریم ہے یہ میں آدھا ڈبا اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اس سے اس کا فلیور بہت اچھا ہو جائے گا آپ جب یہ وائٹ پلاو اپنے گیسٹ کے سامنے رکھیں گے تو وہ آپ سے ایک دفعہ ضرور پوچھیں گے کہ اس میں آپ نے کونسی چیز ایڈ کی ہے جس سے اس کا فلیور اتنا اچھا ہو گیا اس کو اب ہم تھوڑا سا مکس کریں گے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے چاول چاول میں نے یہاں پر دو گلاس بھی گھو گئے اور اب ہم اس کے اندر چاول ایڈ کر دیں گے چاول میں نے یہاں پر بیس منٹ پہلے بھی گھو کر رکھ دیئے تھے چاول میں نے یہاں پر لیے تھے آدھا کلوں کے گریب اس کو میں نے بیس منٹ کے لیے بھی گھو کر رکھ دیا اور وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے یہاں پر آپ نمک اس پوائنٹ پر آکے ضرور چیک کر لیجے گا اگر آپ کو کم لگے تو اب اس میں اور ڈال لیجے گا اوپر سے میں اس کے پانچ چھدد اہری مرچیں ایڈ کر رہی ہوں بڑی والی اور ان چاولوں کا پانی ہم اچھی طرح سے ڈرائے کر لیں گے تو یہ دیکھئے پانی اس میں سے اچھی طرح سے ڈرائے ہو چکا ہے اب ہم اس کو کور کر کے رکھ دوں گی تقریباً دس سے پندر منٹ کے لیے میڈیم لو لو فلیم پر اس کو ہم نے دم پر رکھا ہے اور یہ دیکھئے ماشاءاللہ ہمارے وائٹ پلاو ہمارا بن کے تیار ہو چکا ہے چکن وائٹ پلاو تو یہ دیکھئے کتنا زبردست لگ رہا ہے اب میں آپ کو اس کی فائنل لوگ دکھاؤں گی اس کو پہلے ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھائیں گے تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ ایک ایک دانہ کس طرح سے کھلا ہوا اور کتنا زبردست ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ کتنے زبردست ہمارا وائٹ چکن پلاو بن کے تیار ہو گیا ہے اور یقین مانے کہ اس کی حشبو اتنی زبردست آ رہی ہے کہ میں آپ کو اس طرح سے اندازہ ہی نہیں ہوا سکتی جب تک آپ اس کو اپنے گھر میں ہٹ رائے نہیں کریں گے تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ ہمارا جو چکن پلاو ہے بن کے تیار ہو گیا ہے یہاں پہ آپ اس کی بوٹی بھی دیکھیں کتنی نرم ہے اچھی طرح سے ہمارا جو چکن ہے وہ گل چکا ہے تو یہ تھی آج کی میری ریسیپی امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو اپنی فیملی فرنڈ کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک دینا مت بولیے گا تو اسی کے ساتھ پھر مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ